ایک اس قدر امیر اور باسر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تین مثالوں سے لگا لشتھی ہے کہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر بسند آ گیا اس میں وہیں کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ باکسانی روپے میں ایک ارب چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دو ازار نو میں مانچے کارلو میں اپنی سینتیسویں سالگرہ مرائے یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی جس پر روز کے البونین ٹائکون اور لیپ بیری پاسکا سونی کی کانوں کے مالک پیٹر مونک اور نناکوں کے شہدادے البرٹ سمیت دنیا اندر کی مشہور شخصیات میں شکر تھیں یہ پیٹی خریدنے کا شوقی تھا اس کے پاس اربون ڈالر کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوزار چھے میں اسرائیلی اداکارہ مورلی بینس مینچ ہی لگے تو اس نے اس کے پیر دولت کے اپار لگا دیئے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ پنگ گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ پنگ گئے اتامی ادرین ازم ٹونی پلیر اسف نظاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت پھولے رہتے تھے اتامی شاہی خاندال نے اسے کئی بار پر ٹینڈ پیلس اور منٹ سے کاؤسل میں لنچ اور ڈینر دیئے تھے جلندہ پر پیرس میں پلیٹ آئی کی زندگی گزارتات اور اسے دنیا جہان کے قانون توڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے یہ بار پیرس کی شانز لیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رختار سے گاڑی چلا کر پوری زود کی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوششت باوجود اس کا چالان نہ کر سکی یہ لیویہ کی انویسمنٹ تھارٹی کا سربرا بھی تھا اور یہ تھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ آلرز تک بھی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ بہت بڑا استحقار تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور یہ لیویہ کے سابق حکمران کنن کذافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام کنن کذافی کا فارس اور فلیہد بھی تھا اور سے دنیا کا دنیا کے اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کنن کذافی کے بعد نیویہ کا حکمران ہوگا یہ اس کے در باست تھا کہ کنن کذافی کو نیوکلر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نے قائل کیا تھا یہ شمبلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ہیئرز کی دیکھ کے لگانے کا حسام تھا پرلن نائٹ کلپ اور لاکھ رو بھی دماغ کے کے متاثرین کو معافظہ بھی کسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ تریمی تصویریں لکھانا چاہتا اسی افل اسلام تین ماہ پہلے لیبیہ کے چھوٹے سے قسم عباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو قسم کے کیسے کمرے سے برامت ہوا جس میں بات روح تک نہیں تھا اور یہ بند پودار پرانے کمر میں لکھتا تھا اس کی املیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیفر اسلام اس وقت لیبیہ کی موجود حکومت کے قبضے میں ہے اور کچھ دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیان نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کر شاہل مہمان بنتا تھا اور دونی بیرے سے مائی فین کہتا تھا اور پیرس کی کامپنیاں اس کے لیے خصوصی خوشبوں کے جانت کرنی ہیں یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کوئی دماغ اکمرانوں اور ان کے خاندانوں پر اپلت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زور میں مطلع ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بر کے اکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو اکمران